سب کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کو الیکشن لڑانا ہے تو یہی فیصلہ آئے گا اور وہی فیصلہ آیا تو ہماری سپریم کورٹ اس کے اثر فیصلے جو ہیں وہ اس کو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کے مطابق ہوتے ہیں فیصلے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے خلاف ہو تو سپریم کورٹ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیتی ہے اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو کلیر کر دے تو سپریم پورٹ کا فیضہ نواز شریف کے حق میں آ جاتا ہے اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریف اوزاد پاک کے لیے جو ہماری شہرک سے بھی قریب ہے اور ہماری حران جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہ خوبی جانتا ہے اور تمام دودھ پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہے سینئر صحافی ترزیہ کار حامد میر صاحب نے ایک اور پینڈوراز باکس کھول دیا ہے حامد میر صاحب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ گزشتہ روز کا سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ بہت بڑا کلیم ہے یہ بہت بڑے جملے ہیں بہت بڑی گفتگو ہے شروع میں کچھ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا اس کا ڈیٹیلڈ ایکسکلوسیو کلپ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے اندر ساتھ ساتھ عمر ڈارک آج پولیس کے حوالے کر دیا گیا انہیں عدارت پر پیش کیا گیا داری بڑی ہوئی تھی ان کے وقلہ یعنی وہاں پر موجود اینی شاہدین کے مطابق ان کے اوپر بہیمانہ تشدد ہوا ہے وقلہ کلیم کر رہے ہیں اس بات میں کتنی صداقت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ کیس کے اندر عمران خان صاحب کے اوپر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے ان کی اہلیہ کے اوپر فرد جرم آئد کر دی گئی ہے اصل سٹوری ہے کیا اور بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کوٹ میں جو سمات چل رہی ہے اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے جس وقت یہ وی لاغ اپلوڈ ہو رہا ہوگا اس وقت تک شاید فیصلہ آ بھی چکا ہو لیکن جو ریمارکس ہیں اس سے کیا نکلنے جا رہا ہے آپ سب کے سامنے یہ چیزیں شیئر کروں گا لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ تمام تر انفرمیشن فلو انٹیکٹ رہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے یا انگلی دونوں سے دبا دیجئے گا تاکہ تمام تر ڈوڈیفکیشن آپ تک پہنچتے رہے آج کی ٹاپ سٹوریز شامل کرتے ہیں پہلی ٹاپ سٹوری عمر ڈار صاحب کو آج گیارہ روز بعد پنجاب پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے انہیں عدالت میں پیش بھی کیا گیا عمر ڈار عثمان ڈار صاحب کے بھائی ہیں رہانہ امتیاز ڈار کے صاحبزادے ہیں تعلق ان کا سیال کوٹ سے ہے خواجہ عاصف صاحب کے سیاسی حریف ہیں گزشتہ دس دن سے وہ غائب تھے آج انہیں عدالت پیش کیا گیا تو ان کی داڑھی بڑی ہوئی تھی اور وہاں پر موجود وقلہ کے مطابق بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مبینہ طور پر ان پر تشدد کیا گیا ہے اب اس پر کتنی صداقت ہے یہ اس وقت تک کنفارم ہو سکتا ہے جب تک عثمان ڈار خود اپنی زبان سے یہ ساری باتیں نہیں بول دیتے ہیں بہرحال آج کی ٹاپ سٹوری یہ ہے کہ اٹلیس انہیں ابڈکشن کے بعد پولیس نے ریکاور کر لیا ہے اور اب وہ پولیس کے موجودگی میں ہے ان کے پر کیس چل رہا ہے ٹاپ سٹوری ٹو ہم شامل کرتے ہیں آج کی ویری امپورٹنٹ ٹاپ سٹوری اور وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے رال پنڈی کی ڈیالا جرمیں بانی پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی سماعت ہوئی جس میں عدالت نے عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر فرد جرم آئید کر دی عدالت نے بشرا بی بی کو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ ریفرنس کی نکول بھی فراہم کر دی عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے دوزار اٹھارہ سے دوزار بائیس کے دوران اپنی وزارت عزمہ کے دور میں بیرو نے ممالک سے ملنے والے قیمتی تحائف کم قیمت پر حاصل کیے اور پھر ان تحائف کو چھے لاکھ پینتیس ہزار ڈالر میں فروغ کیا عمران خان کو ملنے والے تحائف میں سعودی عرب سے ملنے والی قیمتی گھڑی بھی شامل ہے جس پر خانہ کعبہ کا موڈل بنا ہوا اور اس کی عالمی مارکٹ میں قیمت اندازے کے مطابق ساٹھ سے پینسٹھ کروڑ روپے ہے الیکشن کمیشنر پاکستان نے اکیس اکتوبر دوزار بائیس کو کہا کہ سابق وزرعظم عمران خان نے آئین کے آرٹیکل ترے سٹھ ون کے تحت توشہ خانہ کے تحائف اور ساسوں کے حوالے سے غلط بیانی کی اور آج ان پر فرد جرم آئید کر دی گئی ہے یہ سیکنڈ ٹاپ سٹوری آف دے ڈے ہے تھرڈ ٹاپ سٹوری جس کو میں ڈیولپنگ کہہ سکتا ہوں جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ہو سکتا ہے اس کا فیصلہ بھی آ چکا ہو الیکشن کمیشن اپیل میں گیا تھا ایک سٹے آرڈر تھا پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے بلے کے نشان کے اوپر اور وہ پھر اپیل ان کی ایکسیپٹ کر لی گئی آج اس کے اوپر سماعت ہے فیصلہ آج ہی ہو جائے گا امید یہ ہے کہ جس وقت یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس وقت فیصلہ آ چکا ہوگا میرے پاس جو انفرمیشن ہے جو ریمارک سے میں آخذ کر پایا ہوں اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ بلے کا نشان پی ٹی آئے کو پشاور ہائی کورٹ سے واپس مل جائے گا شاہد الیکشن کمیشن دوبارہ سے سینٹرل کی کسی ہائی کورٹ میں جائے یا پھر سپریم کورٹ میں اس کے اوپر مزید ڈسکشن ہو بائی دوئے کل سماد بھی ہے کیس لگ بھی گیا ہے سپریم کورٹ کے اندر آگے دی آگے ایک اور اہم سٹوری ٹاپ سٹوری نمبر فور سانیہ نو مائی عمران خان جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتار کر لیے گیا تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی سانیہ نو مائی کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی گرفتاری ڈال دی گئی اس کیس کے اندر رالپ انڈی کی انصدار دہشتگردی عدالت کے جج ملک اعجاز نے کیس کی سماد کی جسے میں عمران خان کو عدالت میں طلب کیا گیا تھا تاہم جیل حکام نے انہیں پیش کرنے سے مازد کر لی جس کے بعد ان کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی یقینی بنائی گئی دوران سماد ایسا چوتھانہ آرے بزار نے عمران خان کو جسمانی ریمان کی استدھا کی جسے عدالت نے مستند کر دیا یہ آج کی ٹاپ سٹوریز ہیں اور اب ہم شامل کرتے ہیں ٹاپ ٹرینڈ آف دے آج کا جو پہلا ٹاپ ٹرینڈ اس وقت ٹویٹر یا ایکس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے مہرنگ ڈراما فلوپ مہرنگ ڈراما فلوپ یہ بلوچ پروٹیسٹر مہرنگ بلوچ ان سے مطالق ٹرینڈ کس پر کر رہا ہے کون کر رہا ہے آپ سب جانتے ہیں اس کے بعد دوسرا کازی ننگا ہے سیکنڈ ٹاپ ٹرینڈ کازی ننگا ہے تھرڈ اس فیصلباد اور فورت اس اصلی نسلی لڑڑا چور اور ففت ٹاپ ٹرینڈ اس دہ اکانومیسٹ دہ اکانومیسٹ کافی دن سے ٹرینڈ کر رہا ہے تو ٹاپ فائف ٹرینڈز میں نے آپ کو دکھا دیئے ہیں ابھی ہم شامل کرتے ہیں بولتی تصویریں بولتی تصویریں آج ایک اکلوتی بولتی تصویر ہم نے رکھی ہے یہ ملازہ کیجئے گا یہ ایک پروٹیسٹر ہیں انہوں نے ایک ہورڈنگ یا پلے کارڈ اٹھا رکھا ہے پلے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے کپتان اگر کبھی تیرے نام پہ جنگ ہو گئی تو مجھ جیسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے کپتان اگر کبھی تیرے نام پہ جنگ ہو گئی تو مجھ جیسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں گے یہ کپتان کے چاہنے والے ہیں ظاہر ہے تصویر پرانی ہو سکتی ہے جذبہ سیم ہے کچھ گھر میں ہیں لیکن پھر بھی بات ضرور کرتے رہتے ہیں آج کا موسٹ ایمپورٹنٹ سیگمنٹ موسٹ وائرل سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار سے پہلے پھر گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائیمی کیا سبسکرائیب کیجئے بیل آئیکن ضرور ہٹ کیجئے آخر میں آپ کو میں ایک انتہائی ایمپورٹنٹ کلپ حامد میر صاحب کا سنانے جا رہا ہوں کچھ یہ سا میں نے سنایا کچھ مزید سناؤں گا وہ آپ نے مرے گوھر سے دیکھنا ہے اور ایک اور چیز ڈسکلیمر اگین ڈسکلیمر یہ کہ اگر کچھ کو برا لگتا ہے تو ہم سوری زیادہ برا لگتا ہے تسانو کی پہلا وائرل بیان کیسے کر لیتے ہو یار میں شامل کرتے ہیں نواز شریف کی بریت تیہ ہے ہمیں گارنٹی مل چکی ہے یہ رانس ناؤلہ نے دو ہزار تئیس کے سولہ اکٹوبر کو کہا تھا دو ہزار سوری دو ہزار بائیس کے سولہ اکٹوبر کو کہا تھا ان نے کہا تھا کہ نواز شریف کی بریت تیہ ہے ہمیں گارنٹی مل چکی ہے ساڑھی گل ہو گئی ہے اور پھر کل جو فیصلہ آیا ہے وہ فیصلہ آپ کے سب کے سامنے ہے تو جب اس چیز کا پتہ رانس ناؤلہ صاحب کو آج سے ڈیر سال پہلے تھا تو اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وَتَعِزُّ وَمَنْتَشَاءُ وَتَزِلُّ وَمَنْتَشَاءُ جو ہو گیا وہ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے عمران خان جیل میں ہے لیکن نواز شریف سرکرو ہوئے یہ باتیں کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کیسے کر لیتے ہو یار دنیا کو کہتے ہیں ڈیل نہیں ہوئی اور ادھر تم ڈینگیں مارے ہو کیسے کر لیتے ہو یار آگے دوسرا وائرل بیان حماد ازر ایون فیڈ اپارٹمنٹ کا اصل مالک کون ہے آج تک پتہ نہ لگ سکا اسی طرح گناہ تسلیم کے بغیر توبہ بھی قبول ہو گئی حماد ازر بات سر پتہ نہیں کیا کیا کچھ قبول ہونا واقعی قبولیت گھدہ ہو رہے سر کیسے کر لیتے ہو یار آگے مصطفیٰ نواز کھوکر اگر میں نے پی ٹی آئے جوائن کر لی تو الیکشن کیمپین چلانا مشکل ہو جائے گا اور نہ کارنر میٹنگز کر سکوں گا اور کارنر میٹنگ کروانے کے مالے کے گھر پر چھاپا بھی پڑ جائے گا مصطفیٰ نواز کھوکر آج کل بڑے آزاد آزاد پھر رہے ہیں لیکن وہ کسی بھی پارٹی کو جوائن کرنے سے پہلے دس آزاد واسوچنے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی وہ پی ٹی آئے سے متعلق کہتے ہیں پی ٹی آئے جوائن کی تو پڑیا جاؤں گا کارنر میٹنگ نہیں کر پاؤں گا کیسے کر لیتے ہو آگے حبیب اکرم صاحب عمران خان نے ایک سال قبل پہلے ہی بتا دیا تھا کہ لندن پلان کے تحت عمران خان کو ناہل قرار دیا جائے گا اور نواز شریف کی ناہلی کو ختم کر دیا جائے گا اور اب وہی ثابت ہو چکا ہے خان صاحب تو ایز ای پولٹیکل فگر اور ایز ای لیڈر بتا رہے تھے ہم ایز ای جانلیسٹ اس بات کو ڈسکرائب کر کر بار بار تھگ گئے تھے کہ نا الیکشن ہوں گے جب تک یہ ناہلیت ختم نہیں ہوگی جب تک خان صاحب کو سزا نہیں ہوگی یہ ساری چیزیں انٹر ریلیٹڈ تھی کوئی بات پہ یقین نہیں کر رہا تھا لوگ پوائنٹ ٹو پوائنٹ خوشکبریاں سنا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کو رائٹ پکچر دکھائی اور ہر وہ بات الحمدللہ دلست ثابت ہو گئی تو فاروقی صاحب کیسے کر لیتے ہو یار مانو نا مانو تم باقی چھوٹے چھوٹے پدووں کو تم بناتے رہو ہیرو آپ بھائی کو بھائی کی بات نہیں مانتے نا آگے مریم اورنگزیب اور کیا کہو یار امام پچیس کروٹ توٹے پچیس کروٹ توٹے لبیک کہنے کو تیار ہوئی اٹھے بھائی کیسے کر لیتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو آگے اجاز الحق صاحب اجاز الحق صاحب امران خان کے آرٹیکل کو حکومت نے خود مشہور کیا مشہور کرنے میں سب سے زیادہ کردار سولنگی صاحب کا ہے سب سے زیادہ کردار سولنگی صاحب کا ہے جب بھی ان کا نام آتا ہے ذہن پر تو مجھے پتہ نہیں کیا وہ ایک ہمارے دوست تھے وہ کہتے تھے کہ سہرہ کے اندر ایک سامپ پایا جاتا ہے جس کا نام ہے سولنگی سامپ کس میں میں کہتا تھا واقعی سہرہ کے اندر اور اس نے پھر ایک دفعہ مجھے اس کی پکچر بھیج دی دو موہن والا سولنگی سامپ تو یہ this is not for سولنگی صاحب بٹ سہرہ کے اندر پایا جاتا ہے تو سولنگی صاحب سہر اقتدار میں پایا جاتا ہے میری ریٹ چلیں آگے عزاہ حسن صاحب دنیا حضرت عیسیٰ کا جبکہ نون لیگ فائز عیسیٰ کا انتظار کر رہی تھی آج یہ الفاظ ثابت ہو گئے کومنٹس ریزرب عزاہ حسن صاحب کیسے کر لیتے ہو جار آگے مرزا شہزاد اکبر یوگو سلاویہ کی عدالت نے یوگو سلاویہ فوج کے کہنے پر وزیراعظم کو پانچ سال پہلے تا عمر ناہل کر دیا تھا اور آج اسی یوگو سلاویہ کی عدلیہ نے یوگو سلاویہ فوج کے کہنے پر اسی وزیراعظم کو تا عمر احل کر دیا اور دسو کنے کنے جانا ہے یوگو سلاویہ ہم بہت تیز ہو کہنا کیا جاتے ہو بہت تیز ہو کیسے کر لیتے ہو یار آگے قاضی فائز عیسیٰ صاحب تاہیات ناہل کرنا اسلام کے خلاف ہے سر 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 اور یوں داڑی بڑھا کر بھائم بھی جا جاتا ہے یہ سلام کے این مطاوے کے سر آگے فلک جعوید خان ہمیں تو صرف یہ بتایا گیا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے یہاں تو سارے پیادے بھی ننگے ہیں ننگے بھی ہیں اور پوٹیاں بھی کرتے پھر رہے ہیں آگے زفر علی شاہ صاحب زفر علی شاہ صاحب وہ کہتے ہیں کہ دعا کریں الیکشن ہو جائیں مجھے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے جنہوں نے انتخابات ملتبی کرانے ہیں وہ افعانستان جا کر بیٹھے ہیں اور افعانستان والے کہہ رہے ہیں ہم نے انوائٹ نہیں کیا تھا زبی اللہ مجاہد کہہ رہا ہے میرے خیال میں مرانا فضل عمان صاحب تھائی لینڈوی تھائی لینڈوی کی بات کر رہے ہیں نا ای ڈونٹ ٹنگ سو کیسے کر لیتے ہو یار آگے سویل وڑائی صاحب تزادستان بھی عجیب ہے کہ یہاں قطعی غیر سیاسی محکمہ موسمیات بہت متحارک ہے تزادستان بھی بہت عجیب ہے کہ یہاں قطعی غیر سیاسی محکمہ موسمیات بہت متحارک ہے ریاست کے مکمل ذمہ داری اہل سیاست محکمہ موسمیات کو منتقل ہو چکی ہے بھائی کہنا کیا چاہتے ہو یار کیسے کر لیتے ہو یار بھائی کیسے کر لیتے ہو بھائی یہ سوہیل وڑائی صاحب تھے ان کا بیان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جو آج انتہائی اہم اپیل کے اوپر سماعت ہو رہی ہے پشاور ہائی کورٹ کے اندر کل سپریم کورٹ کے اندر ہوگی آج پشاور ہائی کورٹ میں آ رہی ہے اور پشاور ہائی کورٹ کے اندر آج پی ٹی آئی کے وقلہ ذرا دیر سے پہنچیں جس وقت یہ ویلوگ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سے کچھ نکل چکا ہو تو میرے حساب سے بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس مل جائے گا آج کی سماعت کے بعد اگر کچھ فیصلہ ہوتا ہے تو باقی پھر کل جو ہوگا وہ دیکھی جائے گی اب حامد میر صاحب کی بات کر لیتے ہیں حامد میر صاحب نے انتہائی مہارت کے ساتھ انتہائی مہارت کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس میں وہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جو گزشتہ روز کا سپریم کورٹ کا ناہلیت یعنی سیاستدانوں کی ناہلیت کلدم قرار دینے سے مطالق فیصلہ تھا وہ فیصلہ طاقتور حلقوں کے کہنے پر ہوا ہے یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے حامد میر صاحب کا اور انہیں یہ تک کہا کہ پبلک جانتی تھی بچہ بچہ یہ جانتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا اور نواز شریف صاحب ایک بڑی ڈیل کے تحت اقتدار میں واپس آنا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے کچھ کلپ میں نے آپ کو شروع میں سنایا پورا کلپ ابھی آپ کو سنا رہا ہوں آپ نے اس کو دیکھنا ہے خود تیہ کرنا ہے کہ ملک کے اندر حالات کہاں پر جا رہے ہیں اور کس ڈگر پر جا رہے ہیں ویلوگ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ہٹ کیجئے میں آپ کو چھاڑے جا رہا ہوں اس ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کلیر کر دے تو سپریم کورٹ کا فیصلہ نواز شریف کے حق میں آ جاتا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ کوئی اچھمبہ تو نہیں ہے سب کو پتا تھا بچے بچے کو پتا تھا کہ یہی فیصلہ آئے گا لیکن اس میں جن ہم سپریم کورٹ کے چھے جزز کو سمجھ رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے یقیناً ایک فیصلہ جو ہے وہ موجودہ حالات کے تناظر میں درست کیا ہے لیکن دراصل انہوں نے جسٹس عزمت صحیب کا جو دوزار اٹھارہ کا اختلافی نوٹ ہے اس کی توسیق کیا ہے اس کو انڈورز کیا ہے تو اگر آج ہم یہ جو آج جو چھے ججز ہیں جنہوں نے تاہیات باہلی ختم کیا ہے تو ان کو اپریشیٹ ضرور کریں لیکن جسٹس عزمت صحیب صاحب کو بھی یاد کریں چونکہ جو کچھ آج کی ججمنٹ میں لکھا گیا یہی کچھ عزمت صحیب صاحب نے بھی کہا تھا تو دوزار اٹھارہ میں بھی سپریم کورٹ جو ہے اس کو سب نے کہا تھا زندہ بات سپریم کورٹ نے بہت زبردست فیصلہ کیا ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق تھی تو آج بھی آپ سرین سپریم کورٹ کو زندہ بات کہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے جنب آشری صاحب الیکشن لڑے